موسیقی ویڈیو بیان نہیں دینا چاہتے تو آپ آوڈیو دے دیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے وجہ انہوں نے عجیب و غریب بتائی ہے جو دونوں سائٹ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو کچھ عجیب ہی قصہ بتا رہی ہیں وہ قصہ جو یہ دونوں بچے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں معاملہ تو ان کی فیملیز کچھ اور ہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے انتہائی حیران کن چیزیں بتائی ہیں جو اس کیس کا رخ تبدیل کرتی ہوئی نظر آئیں گی اب جی اس وقت نہ صرف دعا زہرہ جو ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے بلکہ اس کے جو فیملی سے میری بات ہوئی ہے فیملی میمبر سے میری بات ہوئی ہے ان کے مطابق دعا جو ہے وہ کافی مصیبت میں ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ بھی کسی بہت بڑی پرابلم کا شکار ہو چکا ہے دونوں کے فیملی زرائے کے مطابق یہ جو ہے صرف محبت کی شادی نہیں ہے تین سال سے بات کر رہے تھے کیا محبت ہوئی اتنی آسانی سے ہوئی کہ وہ بچی جو ہے دعا کی فیملی نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ جو دعا زہرہ ہے وہ کبھی ان کے گھر کراچی میں رہتے ہیں وہ ان کے گھر اکیلی نہیں آئی وہ نانی کے گھر بھی جب ان کے گھر کے سامنے نانی کا گھر ہے وہاں پہ جاتی تھی تو ان کی والدہ دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی تو اتنی حمد اس بچی میں کیسے آگئی جو کہ کافی ٹائم سے گھر میں تھی اسکول بھی نہیں جا رہی تھی اتنی حمد اس میں کیسے آگئی کہ یہ کراچی سے اکیلی لاہور آ جاتی ہے اور بہت عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ ایک ٹیکسی ہائر کرتی ہے اور لڑکا بھی ساتھ نہیں ہے اکیلی آ رہی ہے بیچ میں ہزاروں چیک پوسٹ آتی ہیں کئی پر کسی نے کوئی سوال نہیں کیا پیچھے بہت ساری وجوہاتیں جو آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں دعا کے باپ پر جی پرچوں پر پرچے کروائے جا رہے ہیں اس وقت اور وجہ یہ ہے کہ جی دعا کو مارنے کا الزام لگا رہے ہیں کہ جی دعا کو مارتے پیٹھتے تھے دعا اور اس کے شوہر کو دھمکیاں دی ہیں جس کی وجہ سے اس پر مختلف پرچے جو ہیں اس وقت کٹوائے جا رہے ہیں دعا کے والد اور فیملی کو اس وقت دھمکیاں مل رہی ہیں یہ ہماری سورس نے ہمیں بتایا ہے کہ نہ صرف ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اپنی بچی کے اس ماملے سے پیچھے ہڑ جو اپنی بچی کو چھوڑ دو اس طرح نکاح کر لیا اس نے شادی کر لیا عدالت نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے پیچھے ہڑ جو جان چھوڑ دو اگر تم اپنی بچی کو مسلسل اسی طرح سے پانے کی اس کو واپس بلانے کی کوشش ہوں میں لگے رہے میڈیا پر بیانات دیتے رہے تو ہم کسی حد تک بھی جائیں گے دعا کی فیملی ذرائع کے مطابق دعا کی آج تک ہر خواہش ان کی فیملی کی جانب سے پوری کی جاتی رہی ہے جیسے کہ والدین اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں والدین اپنے بچوں سے آپ سب کو پتا ہے محبت کرتے ہیں اور اگر کوئی بچہ غلط کام کرے تو اس کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے فیملی کہتی ہے کہ جو دعا ہے وہ بڑی تھی تو اکثر اس کی ہر چیزوں کو اگنور کر دیا جاتا تھا مختلف چیزوں کو اگنور کیا جاتا تھا کیونکہ لارڈلی تھی بڑی تھی اور جس چیز پر وہ ہاتھ رکھتی تھی والدین اس کو وہ چیز دلاتے تھے جبکہ دعا نے یہ موقف دیا کہ میرے والد مجھے بہت زیادہ مارتے پلٹتے تھے میں نے اپنی فیملی کو آگا کیا کہ میں زہیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں بہت عرصے سے فیملی کو پتا تھا کہ زہیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں بہت زیادہ سیریس ہوں لیکن فیملی جو ہے اگنور کر رہی تھی اور میری شادی زبدستی میرے کزن سے کروانا چاہتی تھی اچھا جی اب جو ان کے فیملی ہے وہ اس بات کو مانتی ہے دونوں طرف کی فیملیز اس بات کو مانتی ہیں ان کی فیملی کے بیچ میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان دونوں کو اغوا کر کے بلیک میل کیا گیا ہے یہ جو سب چیزیں ہیں سب بیانات جو دے رہے ہیں بکول ان کے فیملی میمبرز انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرپ پہ مجھ سے کچھ دیر اور میری ریپورٹر سے بات کی انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی ان بچوں کو کسی بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے دعا کی دو ویڈیوز جس میں وہ تھوڑی بہت سمجھ سے باہر ہے عجیب و غریب اور ویڈ قسم کی حرکات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک وہ ویڈیو جس میں وہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور میں اپنی میں اپنی شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں مجھے پلشان نہ کیا جائے مجھے اغواہ نہیں کیا گیا ایک تو دیکھیں جی وہ ویڈیو اس کے منظرے آم پر آتی ہے دوسری وہ ویڈیو جس میں وہ اپنی شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے دونوں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں دونوں کے چہرے عجیب و غریب قسم کے مطلب آپ نے شادی کر لی آپ پولس پروٹیکشن میں ہیں آپ جو ہیں اس کے بعد آپ کو عدارت نے بھی کہا دیا کہ آپ اپنی شوہر کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ کے چرم میں خوشی نہیں ہے نہ دعا کے چہرے پر خوشی ہے اور جو ایسے چوز ہیں اس پر بھی اس نے الزام لگایا ہے کہ والدین تو حراسہ کر رہے ہیں ابو تو حراسہ کر رہی ہیں اس نے کہا ہے وہ دو ایسے چوز بھی حراسہ کر رہے ہیں جب ایسے چوز سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے ریپورٹرز کو بتایا ہے کہ وہ بار بار اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا تمہیں کوئی اغواہ تو نہیں کیا گیا کوئی زبدستی بیان تو نہیں دلوارے جب وہ بار بار وہ سوال پوچھ رہے تھے تو اس نے عدالت میں جا کے ان کے خلاف کمپلین کر دی تو یہ چیز مجھے تو بڑی عجیب لگی کہ اس نے دو ایسے چوز کے خلاف بھی اصل میں تو خیر ہماری پنجاب کی پولیس کے جنڈے تنے گڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ بیچارے کچھ اچھا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا گندہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا بھی کریں تو ایسے لگتا ہے غلط ہے لیکن اس معاملے میں میں نے بڑی انویسٹیگیشن کی ہے انہوں نے اچھے انداز میں پوچھنے کی کوشش کی کہ بیٹا بتاؤ ہمادی بھی بچی ہیں کہیں دوبارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا تو اس نے جا کر کمپلین کر دی جج کے سامنے عدالت میں اچھا جی جب آپ غور سے ان دو ویڈیوز کو بار بار دیکھتے ہیں ہم نے بہت بار دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹوٹلی سکرپٹڈ ہے اسے سکھایا گیا اچھا عمومن ہوتا یہ کہ جب میری اپنی بھکلا کی ٹیم سے بات کی تو بھکلا کی جانب سے بتا جاتا ہے کہ جیسے درندر زہی جعفر کو اس کا وکیل جو ہے سکندر زلکرنین بار بار ایک چیز پڑھا دیتا تھا عمومن یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا کوئی کلائنٹ ہوتا ہے اس کو ایک چیز پڑھا دیتے ہیں یاد کرا دیتے ہیں سکرپٹڈ ہوتا ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ ایسا ہی تم نے بول لے یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے وکیل نے آپ کو یہ بات بول دی ہو مگر یہاں پر عجیب ہی لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو ورگلائیا گیا اس کو سکھایا گیا اس کو پڑھایا گیا دعا کے پیرنٹس کا کلیم ہے کہ ہماری بچی ایسی نہیں ہے ہماری بچی سے کوئی زبردستی بیان دلوار ہے خیر جھوٹ تو والدین نے بھی بہت زیادہ بولے جب جھوٹ کی بریات ہم گھر سے سیکھتے ہیں گھر سے پڑھتی ہے جب والدین عجیب ہوگری معاملات میں جھوٹ بول رہے ہیں اغوا کا جھوٹ مسجد والا جھوٹ اور بھی بہت سارے جھوٹ ہیں جو نکل کے سامنے آئے کہ وہ زہیر کو جانتے نہیں تھے جب فائی نے ساری تحقیقات کی تو بتا لگا کہ وہ زہیر کو جانتے ہیں ہمارے گھر سے ہم بڑھوں کو جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں تو پھر بچے بھی بولتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر والدین جھوٹ بول رہے ہیں تو دعا جھوٹ نہیں بول رہی بالکل یہ دعا بھی جھوٹ بول رہی ہے والدین نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے مسلسل کچھ بیان غلط طریقے سے اسے دلوایا جا رہا ہے یہاں پر معاملہ کسی کے سچ جھوٹ سے ہٹ کر اگر امباد کرے تو بچی کی جان کا بچی کی حفاظت کا بچی اور اس لڑکے کے غلط ہاتھوں میں جانے کا ہے کہ وہ بھی کہیں لڑکا غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے اور یہ بھی نہ چلا جائے دونوں ویڈیوز ہی ہو بہو ایک ہی ہیں بچی کا چہرہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پر بے پناہ اداسی ہے سہمی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے یہ ذرا دونوں کلپس ذرا ملائزہ کیجے گا میرا نام گاردارہ کاروی میں اپنی مرضی سے زہیر عمر کے شادی کی ہے میں خود آئی ہوں مجھے کسی نے کرنیاب نہیں کیا اور میں زہیر عمر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں گھر واپس نہیں جانا چاہتی میں گھر سے کوئی بھی قیمتی سمان نہیں لائی اور اپنی مرضی سے میں نے نکاہ کیا میرا نام گاردارہ کاروی ہے میں نے اپنی مرضی سے زہیر عمر سے شادی کی ہے میرے گھر بہلے ایسی میرے شادی کسیوں سے کھانا چاہ رہے تھے مجھے مارٹک ہے جس پہ میں راضی نہیں ہوں میں اپنی مرضی سے اپنے گھر سے آئی ہوں مجھے کسی نے آگوا نہیں کیا تھا میں اپنے گھر سے کوئی کیمتی سمان نہیں لائی تھی کلپس آپ نے دیکھے دعا کو مارا پیٹا جاتا تو وہ ٹیب جو ہے جس پہ وہ گیمز کھیلتی تھی پانچ سے چھے گھنٹے وہ کس طرح سے کھیل سکتی ہے یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے دوسری بات ہی زہیر لاہور کر یہ ہائشی نہیں ہے اس نے بتایا کہ وہ رینٹ پر یہاں پہ رہتے ہیں اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ اس لڑکے میں اتنی جرت آ سکتی وہ جتنا سہما ہوا ڈرہا ہوا ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کو آ کریں گے تو وہ کامپنا شروع ہو جائے گا اتنی اس کی اس وقت عجیب و غریب قسم کی حالت ہے تو کراچی سے اس کے اندر بچوں میں دونوں میں اتنی حمد کیسے ہوئی دعا کا تو رنگی پیلا پڑا ہوا ہے کیسے حمد ہوئی کہ وہ لڑکی جو ہے کراچی سے یہاں تک آ گئی زہیر کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ ہر چیز سے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا دعا دروازے کے سامنے آئی وہ ٹیکسی میں آئی تھی خدا نہ خاص تھا خدا نہ خاص تھا اگر ان کا بیان سہی ہے تو بچی کے ساتھ راستے میں کچھ ہو جاتا تو کون سے میدار تھا پھر کہتا ہے جی میں نے پیسے دیئے تو بڑے متوسط تبکے کا لگ رہا ہے وہ لڑکا اور کراچی سے کس طرح سے کیلے بلا سکتا ہے لڑکی کو ایک بات دیفنیٹلی کرایا بھی اس نے دیا تو یہ ساری کے ساری چیزیں الگ طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پیچھے تیسری کوئی پارٹی موجود ہے جو ہر جگہ پر ان کو کلیر کروا رہی ہے چیک پوسٹ پہ کلیر ہوئی اس کے بعد بچی کو پڑھا دیا کہ جو ایسے جو سوال کرنے ہیں ان کے لیے عدالت میں جا کے جو ایک کہانی سنا دینی ہے وکیل جو کہتا ہے جی وہ تو ووکن میرے پاس جو ہے وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیس لڑیں گے تو اس طرح سے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اب بھی لڑکے کے والدین کہاں ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے جس طرح سے بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ جو بچی آتی ہے جس دن پہنچتی اس کے اگلے دن نکاح کر لیتی ہے اس کے بعد بچے کے والدین لڑکے کے والدین کیوں نہیں کہتے کہ پہلے ہم پولس میں بتاتے ہیں پورا میڈیا رو رہا ہے کہ بچی اگواہ ہو گئی اگواہ ہو گئی دس دن بعد وہ خود کسی ڈر سے پولس ٹیشن جاتے ہیں تو لڑکے کے والدین وہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں کہاں پہ غائب ہوئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہمارے بیٹے پہ تو اگواہ کا مقدمہ درج ہو گیا ہے کہ ہمارا بچہ فس نہ جائے وہ تو پڑھتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے تو انہوں نے پولس سے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا بہت سارے سوالات ہیں بہت ساری عجیب چیزیں ہیں جب غور سے چیزوں کو دیکھیں تو بہت ویڑ لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب یہ کیس بازیابی کے بعد اب یہ کہانی شروع ہوئی ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پولس کو ہر حال میں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے ہر طرح سے ہر پہلو پر غور سے دیکھیں ہمارے معاشرے کالمیاں یہ ہے کہ جب کوئی زندہ واپس آ جاتا ہے تو ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں جان کہتے ہیں جی چلو کوئی بات نہیں خدا نہ خستہ یہیں پہ کوئی بندے کی وفات ہو جاتی تو پھر سارے لوگ ہاتھوں میں گانڈل لے کے باہر نکل آتے ہیں اس وقت یہ بات ہے کہ اگر دونوں بچے کسی پریشانی میں ہیں کوئی پیچھے گائیں گے کوئی تیسرا بندہ جو آپریٹ کر رہا ہے جو ان کو چلا رہا ہے بچے درے سہمیں کیوں ہیں ان کو جو ہے داکٹرز کو دکھائیں ان کا مکمل طور پر ٹیسٹ ہونا چاہیے ان کی مکمل جانچ ہونی چاہیے ہر لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ کیا مسئلے مسائل ہیں کہاں پر کیا چیز غلط ہے اگر پولیس اس وقت انویسٹیگیشن نہیں کرے گی تو خدا نہ خواستہ کہیں دیر نہ ہو جائے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں